دمشق میں سفارت خانے پر حملے پر ایران کا اسرائیل پر جوابی وار تل عبیب جیروشلم سمیت اسرائیل کے متدد شہروں پر میزائلوں کی بارش دو سو کے قریب ڈرونز بھی استعمال کیے ایران نے اسرائیلی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گولان کی پہاڑیوں اور شام کے قریب اسرائیلی فوجی ٹھکانوں پر حملے کیے ایران نے کہا کہ پچاس فیصد اہداف کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہے اسرائیلی فضائی اڈے کو کروز بیلسٹک میزائل سے ٹارگٹ کیا گیا اسرائیل کا فضائی نظام ایرانی ڈرونز روکنے میں ناکام حملے کے بعد تل عبیب جیروشلم اور دیگر شہروں میں افراد افریقی علاقوں میں امرجنسی نافذ ادھر اردن لبنان اراک کی فضائی حدود کھول دی گئی ایران کی فضائی حدود تاحال بند اسرائیلی جنگی قابینہ نے ایران پر جوابی حملے کی منظوری دے دی اسرائیلی وزیر دفاع کہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی برپور جوابی کاروائی کریں گے اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو کی بھی ایران پر حملے کی دھمکی کہا ایران کے حملے کو ناکام بنا دیا گیا ادھر اسرائیل کی طرف سے بیان میں کہا گیا ہمیں نقصان پہنچانے والوں کو غزہ بنا دیں گے ہماری جنگ ایران کی عوام کے ساتھ نہیں ہم ایرانی اسلامی جمہوریہ وکومت کے خلاف ہیں ایرانی حملہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ تھا اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ایرانی حملہ ناکام بنایا جارہ ریاست کو سبق سکھانے کا سپریم لیڈر کا سچا وعدہ پورا ہو گیا ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا اسرائیل کے خلاف کاروائی پر ردعمل ایرانی چیف آف سٹاف میجر جنرل باکری کہتے ہیں شام میں اپنے سفارت خانے پر اسرائیلی حملے کا بدلہ لے لیا آپریشن کے اہداف حاصل کر لیے اسرائیل نے جوابی حملہ کیا تو ہمارا ردعمل زیادہ خطرناک ہوگا اسرائیل کے خلاف آپریشن جاری رکھنے کا ارادہ نہیں سہونی ریاست کا ساتھ دینے پر امریکی اڈے بھی نشانہ بنائیں گے بلاول بھٹو کی تمام سیاستدانوں کو مفاہمت کی پیشکش کہتے ہیں کہ سیاسی قوتیں ہوش کے ناکھن لیں دھرنا دھرنا کھیلنے کی بجائے میز پر بیٹھ کر بات کریں گالم گلوچ کی سیاست سے عوام اور جمہوریت کا نقصان ہوگا ظلفکار علی بھٹو کی برسی کی مناسبت سے جلسے سے خطاب میں کہا کچھ سیاستدان ملک کے خلاف سازش کر رہے ہیں پی این اے پار ٹو لانا چاہتے ہیں اپنی اناک کے لیے ملک کی قسمت سے کھیلنا چاہتے ہیں ظلفکار علی بھٹو اپنی شہادت کے پینتالیس سال بعد بھی اپنی قبر سے حکومتیں بنا اور گرا رہے ہیں دو صوبوں میں جیالے وزیراعلا ہے عاصف علی زرداری دوسری بار صدر منتخب ہوئے چیرمن سینٹ بھی پیپس پارٹی کا بنا